دوسرے دن وہ لوگ حویلی کے لیے روانہ ہو گئے زرناب کو ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے برقس امامہ بہت خوش تھی مکرم نے شازم شاہ کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی حویلی میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی چار گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو سب کو اپنا منتظر پایا ماشاءاللہ بھا بھی دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں نا امامہ اور مکرم کو ساتھ اندر آتے دیکھ رہاب نے مسکراتے مبشرا بیگم سے کہا بلکل اللہ میرے بچوں کو نظر بچ سے بچائے آمین مبشرا بیگم نے ان کی بات کی تائید کرتے کہا امامہ اور مکرم کے ساتھ زرناب کو دیکھ کر سب کے چہروں سے مسکراہت ایک دم غائب ہوئی اس کی جگہ حیرت اور پریشانی نے لے لی تھی شمون شاہ غصے سے اس کی طرف بڑے تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی چاچا جان اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ زرناب کے چہرے پر پڑتا مکرم نے بیچ میں آتے انہیں روکا ہر جب مکرم چاچا جان پرسکون رہے سب ملازم دیکھ رہے ہیں اندر چل کر بات کرتے ہیں مکرم نے دھیمے لہجے میں کہتے انہیں ملازموں کا احساس دلائیا زرناب ہچکیوں سے رو رہی تھی بھری دنیا کے سامنے اس نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہمارا سر جھکا دیا اور تم کہتے ہو پرسکون رہوں کیسے بولو کیسے پرسکون رہوں میں شمون شاہ نے غصے سے مکرم کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیتے کا تو صورتحال بگڑتے دیکھ شازم شاہ نے شمون کو کابو کیا اور اندر لے گئے ان کے جاتے ہی مکرم نے گہرا سانس لے کر مر کر زرناب کو دیکھا جو اس ساری صورتحال کی وجہ سے سہمی کھڑی تھی رہاب بیگم ماں تھی رہ نہ سکی اس کے پاس جاتے اسے اپنے گلے لگایا تو زرناب پھوٹ پھوٹ کر رو دی چاچی جان اندر لے آئے اسے مکرم نے امامہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور امامہ کو اندر لیے چلا گیا شمون سمجھداری سے کام لو بیٹی ہے وہ تمہاری شازم نے شمون کو تنبیہ کرتے لہجے میں کہا بھائی صاحب آپ میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں ان کا ہر خواب پورا کیا میں نے ان کی ہر خواہش پوری کی زندگی کی ہر آسائش دی سب سے بڑھ کر ان پر اعتبار کیا مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی کبھی میرا سر نہیں جھکنے دے گی لیکن اس نے کیا کیا ہماری محبت کو ہماری تربیر کو بھار میں جھونک کر چلی گئے امامہ میرا خون نہیں ہے لیکن اس نے بیٹی بن کر میرا مان رکھا اب سے میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ صرف امامہ ہے اسے کہیں چلی جائے یہاں سے جہاں سے آئی ہے وہیں واپس چلی جائے میرے لئے مر گئی ہے وہ شمون نے غصے سے کہا بینہ جانے کے ان کی بات اندر آتی امامہ سن چکی تھی امامہ کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو کیا یہ سچ تھا کہ وہ شمون شاہ کی بیٹی نہیں اس کا دل بند ہونے لگا چھتتے غم سے جسم لرزنے لگا آنکھوں کے کنارے سرخ ہوئے قدم لڑ کھڑائے تو دیوار کا سہارا لیا سنتے دماغ کے ساتھ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے اپنی ذات اسے سوالیاں نشان لگنے لگی آنکھیں اپنے ارزاؤں پر عشق بار تھی وحشت ہونے لگی اسے خود سے حویلی سے چلتے چلتے وہ حویلی کا گیٹ ابور کر گئے شمون ان رازوں کو راضی رہنے دو آیاں کرو گے تو سب خاتم ہو جائے گا رشتے بکھر جائیں گے اور جہاں تک بات ذرناب کی ہے تو غلط یہ اس کی نہیں ہماری ہے ہم نے بچپن میں ان کو ایک دوسرے سے منصوب کر کے غلط کیا تھا اور پھر بنا بتائے شادی کا فیصلہ لینا جبکہ یہ تمہارا فرص تھا کہ ذرناب سے اس کی رضا مندی معلوم کرتے اب اسے الزام دینا نائنصافی ہوگی جذباتی ہے وہ جذبات میں آ کر غلطی کر دی اس نے لیکن اب ہمیں بڑے بند کا ثبوت دینا ہوگا اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا یار کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ شمون نے اس کی بات سن کر سوالیاں انداز میں پوچھا تو شازم شاہ نے ساری بات سمجھا دی سوائے ذرناب کے نکاح والی بات کے امامہ کہا ہے امی مکرم جو صبح سے ڈیرے پر تھا واپس آیا تو کمرے میں امامہ کو نہ پا کر باہر آتے مبشرہ بیگم سے پوچھا کمرے میں ہوگی بٹا میں نے نہیں دیکھا اسے صبح سے نظر ہی نہیں آئی تھی تو کسی نے دھیان ہی نہیں دیا اب مکرم کے پوچھنے پر مبشرہ بیگم نے کہا امی کمرے میں نہیں ہے وہ میں دیکھایا ہوں اچھا دیکھو چھت پر ہوگی جنت کے ساتھ ہوگی اس کی کافی دوستی ہو گئی ہے نا اس کے ساتھ مبشرہ بیگم نے کہا تب ہی وہاں جنت آئی سائی میں چھوٹی بیبی سے ملنے آئی تھی کہاں ہے وہ جنت کے پوچھنے پر مکرم نے مبشرہ بیگم کو دیکھا اور تھوڑی دیر میں اس نے سارے ملازموں کی دوڑیں لگوا دی پوری حویلی چھان ماری لیکن امامہ کہیں نہیں ملی سب اس کے اچانک گائب ہونے پر پریشان تھے چھوٹے چودری جی گاڑی تیار ہے ہم چلو آج شکار کرنے کا مزہ آئے گا ولید چودری نے اپنی بندوق اٹھاتے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ روانہ ہوا ابھی وہ آدھے سفر تک پہنچے تھے کہ ان کی گاڑی جھٹکے سے رکی کیا مسئیبت ہے گاڑی کیوں روکی ولید چودری نے غصے سے ڈرائیور پر دھار دیکھا صاحب جی گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے ڈرائیور نے اس کے غصے سے ڈرتے کہا تو ولید جلدی سے باہر نکلا نسوانی وجود کو دیکھتے اس نے نیچے بیٹھتے جیسے اس کے چیرے سے بال ہٹائے تو ساکت رہ گیا حویلی کے سب ملازموں سے پوچھ لیا لیکن کسی کو امامہ کے اچانک گائب ہونے کا علم نہیں تھا موم کہاں جا سکتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو مجھ سے مل کر آئی تھی کہہ رہی تھی کہ بابا سے بات کرنے جا رہی ہوں ذرناب کے کہنے پر شازم شاہ نے چونکتے شمون کو دیکھا جس کا چہرہ صفیت پڑ گیا کہ کیا اس کا مطلب اس نے سب سن لیا کیا سن لیا چاچا جان مکرم نے ان کی اڑی رنگت دیکھ کر کہا یہی کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہیں شمون کے کہنے پر رہاب نے حیرت اور بے یقینی کے انداز میں انہیں دیکھا جبکہ باقی سب بھی ششتر رہ گئے تھے شمون یہ کیا کر دیا آپ نے سب ختم کر دیا اب ہم اسے کہاں ڈھونڈیں گے اگر اسے کچھ ہو گیا تو اور اس تو کے آگے کوئی کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا تحمل سے کام لیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا شمون مجھے لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے سب کو سچ بتانے کا شازم شاہ نے سنجید کی سے کہا تو سب کی سوالیاں نظریں ان کی طرف اٹھیں سب ٹھیک تو تب ہوگا جب ہی ماما ملے گی نا ابھی تو آپ لوگ اسے ڈھونڈیں کچھ نہیں ہوگا میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا میں اسے ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا بابا مکرم نے رہاب بیگم کو روتے دیکھ کر کہا آیان حکم سائیں میرے ساتھ چلو مکرم نے گاڑی کی طرف جاتے آیان سے کہا جو اس کے کہنے پر ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھا مکرم کے بیٹھتے ہی گاڑی حویلی سے روانہ ہو گئے وہ جو کوئی بھی تھی بلا شبہ حسن کا پیکر تھی اس کا سنہرہ روپ چودھویں کے چاند کی مانی چمکتا چہرہ ولید چودھری کو مبہوط سا کر گیا والا کیا حسن ہے ہم نے بہت سے حسین چہرے دیکھے لیکن ایسا حسن ایسی معصومیت ایسی دلکشی ولید چودھری کو کسی کے چہرے میں نظر نہیں آئی اس نے امامہ کی سیاہ ظلفوں کو سانوارتیں بھاری لہجے میں کہا جو بے ہوش پڑی تھی صاحب جی مجھے لگتا یہ مر گئی ہے اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو یہاں دیکھ لے چلیں یہاں سے ڈرائیور نے آس پاس نظریں دوڑاتے کہا تو ولید نے غصے سے اسے گھورا اوہ چھپ کر تو جب بھی موک کھولے گا کچھ منحوسی بولے گا چل گاڑی سٹارٹ کر ہم پاپس جا رہے ہیں ولید نے اسے جھڑکتے کہا اور امامہ کو اٹھا ایک گاڑی کی طرف بڑھا سرکار یہ لڑکی بھی ساتھ جائے گی کیا ڈرائیور نے تاجب سے امامہ کو دیکھتے پوچھا تو ولید نے خطرناک گھوری سے نوازا اسے کہ اب ایک اور لفظ بولا تو اچھا نہ ہوگا وہ جی میں نے تو اس لیے کہہ دیا کہ یہ شاہوں کا علاقہ ہے کہیں کسی مصیبت میں نہ پھس جائے اس کی گھوری پر ڈرائیور گڑ گڑایا ترف فٹے موتیرا اوہ مجھ سے بڑی مصیبت ہے کوئی نہیں نا چل اب دروازہ کھول نہیں تو تیرا شکار کرلوں گا میں اس کی وارن کرتی نظروں پر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا ولید نے امامہ کو پیچھے لیٹایا جبکہ خود ڈرائیور کے ساتھ آگے آن بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہوئی جیسے ہی دماکے سے جھٹکا کھاتے رک گئی بڑی کالی زبان ہے تیری دیکھ کیا ہو گیا ولید نے ڈرائیور پر دھارتے کہا جو خود بھی اس اچانک افتاد پر گھبرایا ہوا تھا تجھ سے کچھ نہیں ہوگا مجھے ہی دیکھنا پڑے گا اس کی اڑی رنگت دیکھ ولید نے غصے سے کہا سرکار سامنے دیکھیں ڈرائیور کی گھبرای ہوئی آواز پر اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا مکرم شاہ کو گن تھامے دیکھ پیشانی پر بل پڑے جو سرک آنکوں سے اسی کو گھو رہا تھا جیسے ابھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اب ان کو کیا موت پڑ گئی ہے چل دیکھتے ہیں باہر نکل کر اپنے کہتے ساتھ ہی اپنی بندوق سنبھالے وہ باہر نکلا سلام شاہ جی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا راستہ کیوں روکا گیا باہر آتے ولید نے وہیں سے آواز لگاتے پوچھا تو مکرم اس کی طرف بڑھا اس کے قریب سے گزرتی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے امامہ کو اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا کہاں لے جا رہے ہو اسے یہ ہماری ہے ولید نے اسے امامہ کو اپنی گاڑی میں لیٹاتے دے چلاتے ہوئے کہا اور اس کی طرف بڑھنے لگا جب آیام نے سامنے آتے اس کے ہاتھ سے بندوق چھیندے گن تھان لی تو ولید کے قدم وہیں رکے اس کے امامہ کو ہماری کہنے پر مکرم نے شدت زب سے اپنی مٹھیاں بھیجی جس سے اس کی ہاتھ کی رگیں ابریں ہونٹ بھیجتے وہ آرام سے امامہ کو گاڑی میں لیٹاتے واپس مڑا ولید چودری وہ تمہاری نہیں میری ہے میری بیوی اس گاؤں کے سردار کی بیوی اگر وہ تمہاری کچھ لگتی ہے نا تو بہن ہے سنا تم نے بہن ہے وہ تمہاری اگر اس کے لیے تمہارے دماغ میں کوئی بھی گھٹیا سوچ آئی قسم کھاتا ہوں تمہاری کھوپڑی کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن نہیں پائے گا اب اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو بھولے سے بھی کبھی مجھے اس علاقے میں نظر مات آنا سمجھے مکرم نے سرد اور سپارٹ لہجے میں اس کے چہرے پر پھونکار دیکھا اور اس کا کندہ تھپ تھپایا ولید نے گصے سے اسے گھورا لیکن کچھ کہنے کی جرت نہیں کی مکرم نے دائیں اب روچ کاتے اسے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا تو ولید ڈرائیور کو اشارہ کرتے گاڑی میں جا بیٹھا جبکہ ڈرائیور بیچارہ گاڑی کا ٹائر بدل رہا تھا جو مکرم نے بلاست کیا تھا آیان میں ہویلی جا رہا ہوں تمہارے لیے دوسری گاڑی بھیج دوں گا جب تک یہ لوگ چلے نہیں جاتے تم یہاں سے ہلنا بھی مات مکرم نے آیان سے کہا اور گاڑی میں بیٹھتے ایک نظر امامہ کو دیکھتے گاڑی سٹارٹ کر دی امامہ نے سر میں اٹھتی ٹیز پر کراہتے بمشکل آنکھیں کھولی تو نظر سیدھا مکرم پر پڑی غائب تماغی سے وہ اسے دیکھتے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے شمون اور شازن کی باتیں یاد ہیں تو آنکھوں میں آنسوں کا سمندر امڈ آیا شاہ دل میں اٹھتے درد پر سسکتے اس کے لبوں سے شاہ نکلا مکرم جو اسے ہوش میں آتے دیکھ کر بینا نوٹس لیے لا تعلق بیٹھا رہا اس کے لبوں سے شاہ سنتے دل کی ساری لا تعلقی بھاڑ میں جھونکتی اس نے درد میں پکارا تھا اس کا مطلب وہ اسے اپنا سمجھتی تھی مکرم گاڑی سائی پر روکتے اس کی جانب متوجہ ہوا کیا ہوا شاہ کی جن درد ہو رہا ہے مکرم کا پوچھنا تھا بابا نے کہا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں میں ان کا خون نہیں وہ میرے امی ابا نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے یہاں امامہ نے ہچکیوں سے روتے کہا تو مکرم کا دل تڑا پوٹھا ایسا نہیں ہے میری جان تم چاچا چاچی کی بیٹی ہو تم چاچا چاچی کی بیٹی ہو ہمارا خون ہو تم خود کو اکیلا مت سمجھو میں ہوں نہ اپنی آنس میں ہوں نہ اپنی جنسائیں کے لیے کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گا تمہیں مکرم اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا لیکن بابا کہہ رہی تھے میں ان کی بیٹی نہیں ہوں امامہ تم نے ان کی پوری بات سنی ہی نہیں اور کسی کو بتائی بینا آگئی ایسا کون کرتا ہے بے وکوف لڑکی مکرم نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے ڈپٹا آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں نا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مجھے پتا ہی نہیں چلا کب آپ سے محبت ہوگئے امامہ اپنے شاہ کے بینا نہیں رہ سکتی سنا آپ نے امامہ مر جائے گی اس کے دل کے مقام پر سر رکھ کر کہتے وہ مکرم کو دیوانہ ہی کر گئی اگر اس وقت صورتحال نورمل ہوتی تو اس اظہار پر مکرم پتا نہیں کیا کر جاتا مکرم صرف امامہ کا تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا جیسے جسم روح کے بینا نہیں رہ سکتی نا ویسے ہی مکرم امامہ کے بینا نہیں رہے گا اس کے دل میں اٹھتے وسوسوں کو سمجھتے مکرم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو امامہ کے بے قرار دل کو سکون آیا لیکن یہ سکون شاید وقت ہی تھا اگر زرناب آپی نے کہا کہ آپ ان سے شادی کر لیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے میں کل بلاتا سوال زبان پر آخر آ ہی گیا ایسا ممکن نہیں کیونکہ زرناب کی شادی ہونے والی ہے اس لئے ایسی سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال دو چھوٹر سا تو دماغ ہے نیرے جگر کے ٹوٹے کا وہ بھی اتنا کچھ سوچتا رہتا ہے وہ بھی سب فضول مجھے کیوں نہیں سوچتی تو مکرم نے اس کی سرخ ناک کھینچتے ہوئے مسکراتے پوچھا تو امامہ نے سرخ ہوتے اسے آنکھیں دکھائیں ماشاءاللہ چشمے بددور جنسائن ایسے بیویوں والی آدائیں دکھاتے تم بہت کیوٹ لگ رہی ہو مکرم نے اس کے انداز پر ہستے ہوئے کہا تو سرخ پڑتے امامہ سر جھکا گئے اس کے جھکے سر پر ہونٹ رکھتے مکرم نے گاڑی سٹارٹ کی شاہ مجھے حویلی نہیں جانا کیوں ڈرائیونگ کرتے مکرم نے اب روچ کھا کر پوچھا میرا دل نہیں کر رہا آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے ہمارے گھر امامہ نے رنے لہجے میں کہا تو مکرم گہرا سانس بڑھ کر رہ گیا بیوی یار تم میری بات نہیں سمجھ رہی تھوڑا سا سبر کر لو بہت جل ساری حقیقت سامنے آ جائے گی یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ تم ہمارا خون نہیں تم ہمی میں سے ہو اس لئے فضول سوچنا بند کرو اور اپنا دل مت جلا مکرم نے اسے نرمی سے سمجھاتے کہا اور اس کی سنے بینا گاڑی کا روح حویلی پر جاتی سڑک کی طرف مور گیا ضرار یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو میں سمجھا رہا ہوں تمہیں مت جاؤ اور کتنی بار شرمندہ کرواؤگے ہمیں آزم خان نے غصے سے کہا تو ضرار نے مسکراتے انہیں دیکھا ڈائڈ اس پار ایسا کچھ نہیں ہوگا بس جیسا میں کہوں گا آپ ویسا کریں گے آپ نے بالکل ویسا ہی کرنا ہے اور دھیان رہے کسی کو میرے اور ذرناب کے نکاح کی بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے میں باہر گاڑی میں آپ سب کا ویٹ کر رہا ہوں جلدی آئیں سب ضرار نے انہیں سمجھاتے کہا اور باہر نکل گیا بھابی آپ لوگ جائیں مجھے نہیں جانا زینت بیگم نے رومیسا سے کہا زینت جانتی ہونا تمہیں لیے بنا وہ کبھی نہیں جائے گا تم گھبراؤ نہیں انشاءاللہ سب بہتر ہوگا چلو رومیسا بیگم نے اس کی کیفیت سمجھتے کہا تو زینت بیگم انہیں بس بیبسی سے دیکھ کر رہ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں پانچ لوگوں پر مشتمل یہ کافلہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں میں آپ لوگوں کی بیٹی نہیں ہوں آپ سب نے مجھ سے جھوٹ بولا مجھے دھوکے میں رکھا کیوں کیوں کیا ایسا بولیں کون ہے میرے ماں باہ بولیں پلیز امامہ نے روتے ہوئے شدت غم سے نڈھال ہوتے کہا تو رہاب بیگم نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا میری جان ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تم ہماری بیٹی تھی ہو اور رہو گی سنا تم نے رہاب بیگم نے اس کی پیشانی چومتے کہا تب ہی ملازم نے مہمانوں کی آمد کی خبر دی امامہ بیٹا رونہ بن کرو تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے ابھی تک جا کر زرناب کو دیکھو تم کے تیار ہوئی یا نہیں اس کے ہونے والے سسراعال آئے ہیں رہاب بیگم نے اس کے آنسو پہنچتے آنکھوں میں الجھن دیکھتے پوری بات بتائی تو امامہ سر ہلاتے اٹھ کر سیریوں کی طرف بڑھ گئے شازم شاہ سب سے ملتے زینب بیگم کی طرف بڑھے جو ہچکچائی سے ایک طرف کھڑی تھی شازم شاہ کو دیکھتے زینب نے سر جھکایا تو شازم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ان کا ہاتھ رکھنا تھا کہ زینب کی سسکی نکلی اور آنسو گال بھی گونے لگے رونا بن کرو میری بہن جانتا ہوں کسوروار نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ سہا ہے تم نے بہت صبر کیا ہے تم نے اور اب تمہارے صبر کا پھل ملنے والا ہے جس سے تمہارے زخم تو نہیں مٹیں گے لیکن پھر بھی بھر ضرور جائیں گے شازم نے اسے روتے دیکھ نرمی سے کہا تو زینت نے نہ سمجھی سے سوالیاں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تمہارے سب سوالوں کے جواب اندر ہیں چلو شازم نے کہتے اندر کی طرف قدم بڑھائے تو باقی سب بھی اندر چلے گئے بازگاہ بیٹا کیا ہوا کن سوچوں میں گم ہو بازگاہ کو گمسم بیٹھے دیکھ رہا پیگم نے پوچھا کچھ نہیں آنٹی بس یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمیں یہاں دیکھ کر امامہ کا کیا ریاکشن ہوگا بازگاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تب ہی امامہ زرناب کے ساتھ اندر آئی تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے السلام علیکم امامہ اور زرناب نے ایک ساتھ سلام کیا زرار کو دیکھ زرناب کو خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی اس نے پھٹی حیران نگاہوں سے شمون شاہ اور رہاب کو دیکھا اسے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا جبکہ امامہ تو بازگاہ اور زرار کو دیکھتے ساکت رہ گئی میری جگر بازگاہ اسے دیکھتے رہ نہ سکی اور اس کے گلے جا لگی آخر اتنے دن اس سے دور جو رہی تھی اس کی اس بچکانہ حرکت پر سب ہنس دیئے جبکہ امامہ جو زرار کو دیکھ رہی تھی چونکتے بازگاہ کی طرف متوجہ ہوئی آج زرار کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی حل چل نہیں ہوئی تھی دل ایک دم ساکت اور خالی خالی تھا اسے اجنبیت کے سوا کچھ محسوس نہیں ہوا جبکہ اس کے ساتھ والے سوفے پر بیٹھے مکرم کو دیکھتے امامہ کے دل کی دھڑ کرنے رفتار پکڑی جو بھوری چمکتی پرشوک نگاہوں سے اپنی چھوٹی سی جند کو دیکھ رہا تھا نظر ملنے پر مکرم دلکشی سے مسکر آیا جس سے اس کے گال میں پڑھتا گڑھا نمودار ہوا تو وہ مبہوت رہ گئی کہاں چلی گئی تھی تم جانتی ہو کتنا مسکیا میں نے تمہیں بازیگاہ نے پرنم لہجے میں شکوا کیا تو امامہ نے مکرم سے نظریں ہٹائیں میں نے بھی بہت مسکیا امامہ کے کہنے پر بازیگاہ نے اسے گھورا جھوٹی دھوکے باز بے وفا لڑکی کوئی مسویس نہیں کیا تم نے میرے بنا شادی کیسے کر لی جی جو دیکھ لیں اپنی چالاک بیوی کو وعدہ کیا تھا ہم نے کہ ایک ساتھ شادی کریں گے اور اب اس نے مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا بازیگاہ نے امامہ سے کہتے مکرم کو مخاطب کیا جو دلچسپی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا امامہ کا سرخ چہرہ دیکھ ہاتھ کی مٹھی لبوں پر رکھے اپنی مسکراہت ضبط کی اس نے بازیگاہ بس کر دو اب امامہ کو مشکل میں دیکھتے رمیسہ بیگم نے بازیگاہ کو آنکھیں دکھاتے خاموشی سے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑوں گی بیستی بہت سخت ناراض ہوں میں تم سے بازیگاہ نے اس کی طرف جھکتے دھیمی آواز میں کہا اور دھپ سے سوفے پر بیٹھ کے جبکہ امامہ نے فیلحال اپنی جان کلاتی پر شکر کا سانس لیا